اعوذ باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کو اس محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں ٹویلی و نیوز نیٹ وارک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بکر سید زفر حسین نکوی صاحب جنہوں نے چارہ سنبھال کر رہی جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے اسے قبل جو ہے مرزا ولید صاحب کا ٹرانسور جو ہے وہ ڈیپٹی سیکٹری ہیلت ہو چکا ہے انہوں نے چارہ سنبھالنے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر بکرڈاکٹر نور محمد آمان سے مل کر جو آغاز کی ہے کاموکار ایمنیوں کے متعلق اور زمینوں کے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالیہ جو مسائل آ رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف جو ہے علاقوں کا وزٹ بھی کیا ہے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ان کی کیا ترجیہات ہوں گی اپنے کام کی حوالے سے کیا میسج ہوگا لوگوں کے حوالے سے اور پبلک کے حوالے سے کیا کہیں گے سار ویلکم آپ بکر آئیں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بکر میں تینات ہوئے اور یقینا یہ ہماری خوش بختی بھی ہے خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے چارہ بھی سنبھال لیا اور سب سے پہلے آپ کو ہم نے اس وجہ سے کہ آپ ڈیپٹی کمیشنر بکرڈاکٹر نور محمد آمان سے مل کر فرس ٹائم میوی آپ چارہ سنبھالتے ہیں دریاہ سندھ جو کہ خیبر پنجاب کو ملانے والی مین ایریا ہے جہاں سے پہلے قائز مانے سلاب آتا تھا وہاں پہ سپر بند کی وجہ سے بکر محفوظ رہا اور کافی علاقوں میں سلاب اب بھی داخل ہوا تھا کچھ جو سلاب بھی علاقے ہیں وہ آپ نے کیمپ بھی وہاں پہ کیم کیے ہیں اور آپ نے میٹنگز بھی کی ہیں وہاں کے لوگوں سے بھی اور آپ نے چارہ بھی سنبھال لیا کیسا لگا بکر سیر اور کیا کہیں گے آپ نے چارہ سنبھالتی جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں ڈاکٹر نور محمد آمان صاحب وہ بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمارا ایک بڑا پرانا تعلق ہے سر جو ہیں وہ پبلک سرویس پہ بلیو کرتے ہیں اور مجھے پہلے دن ہی ان کی طرف سے جو ایک میسج ملا وہ یہی تھا کہ بینگ پبلک سرویس ہماری جو اٹموس پریورٹی ہے وہ لوگوں کو سرویس کرنا ہے تو میری جتنی کپیسٹی ہے آئی ویل ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں بطور پبلک سرویس اپنی بیسٹ انرجیز یوٹیلائز کروں اپنے لوگوں کو سرویس کرنے کے لیے اور اس سارے سسٹم میں جو بھی میری کپیسٹی اس میں میں جو بھی امپروومنٹ لاسکتا ہوں اپنے ڈی سی صاحب کے وی ان کے مطابق وہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا سرکاری سطح پر بھی اور جو پبلک کے جو مسائل ہیں مقامی سطح پر ان کے حل کے لیے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بکھر کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلی ترجیح ہی بنیادوں پر ان کے حل کروں گا اور میریٹ کے امپر جو ہے وہ کام کروں گا میریٹ ڈیپٹی کمیشنر بکھر نے بھی یہی ادائیت کیا ہے کہ عوام کا جو پبلک کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور اس کے ساتھ ہمارے جو ریونیوں کے متعلقہ لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو اور اس کے ساتھ دیگر ادائروں میں بھی یہی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بکھر کا اہم رول ہے کیونکہ آپ ایڈیمسٹیٹر بھی ہیں میریٹی کمیشنر بکھر نے جب سے ہی چارہ سنبالا تھا سب سے پہلے انہوں نے فوکس کیا تھا کہ میں سب سے پہلے بکھر شہر کی گلی گلی روڈ سب سے پہلے میری ترجیات میں شامل ہے کہ میں اس کو صاف ستھا رکھا دوسری انہوں نے جو سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا بارشی سیوریچ کا گندر اس کے لئے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا سیکنڈ کہ انہوں نے شجرکاری جب آپ بھی ابھی اسی دور میں آپ آئے ہیں کہ موسم شروع ہونے والا ہے شجرکاری کا تو انہوں نے سب سے پہلے شجرکاری محیم کو کامیاب بنایا تاکہ گرین اینڈ کلی بکھر بن سکتا سیکنڈ انہوں نے پارکوں میں بھی تھوڑی سی توجہ دی ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے اگرچہ کہ وہ اس میں اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوئے بے شک اس پہ ان کو ضرورت ہے کام کرنے کی جیسے اب جناب پارک ہے آپ کا اس کے ساتھ گلشن نظیر ہے گلشن ریاض ہے خواور پارک تو بالکل ہی ختم ہو چکا تو یقیناً آفیس رام بھی انہوں نے اور الکاروں کو بھی تبدیل کیا پھر ان کو حوصلہ افضائی بھی کیا آپ جیسے محرم تھا بڑا اچھا ایونٹ انہوں نے گزارا صفحیص اترائی کی حوالے سے تو منسپل کومیٹی کے بھی آپ ہیڈ ہیں اس حوالے سے کیا ترجیحات ہوں گے آپ کی کیونکہ لوگوں کی توجہ اور بنیادی مسائل جو ہیں اس سے مبستہ ہیں بسکلی میں ڈی سی صاحب کی ٹیم کا میمبر ہوں اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ وی ان جو ہے وہ لیڈر دیتا ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ اس وی ان کو فالو کرنا ہے تو ریس صاحب اس کے بارے مجھے آل ریڈی گائیڈ کر چکے ہیں آج میں نے ویزٹ بھی کیا تھا تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ایم سی بینگ ایلوکل گورنمنٹ جو اس کی بیسک رسپونسیبیلیٹیز ہیں وید رگار ٹو پبلک سروس ڈیلیوری اس کو ویدن گیون ریسورسز ہم ایفیشنٹ اور افیکٹیو مینر میں ان کی ڈیلیوری کو انشور کریں یہی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے زفر حسین لکوی یہی کہنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر بکھر ایڈیس کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں میں نے آج ویزٹ بھی کیا ہے افیس ران سے اور الکاروں سے ملقات بھی کیا ہے انشاءاللہ جیسے سسٹم پہلے چل رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر اس کو بہتر انداز سے دیکھ رہے تھے اب میں بھی ان کو ایسی طریقے سے دیکھوں گا تاکہ عمام کے لیے اسے صفائی کا محول ایسے ہی بہتر رہے سیوریج کے گندے پانے سے عمام کو ایسے نجات ملتی رہے جیسے عید پہ لاشوں کے حوالے سے ٹکانے لگانے کے حوالے سے اہم کام ہوا کوئی پتے نہیں چلا کہ قربان ہی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس طریقے سے دیگر کاموں میں بھی ڈیپٹی کمیشنر جیسے بارچر کر سرے ہیں تو ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریمنیو سید زفر حسین نکوی کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ ڈیپٹی کمیشنر بکر کی عدیت پر عمل کروں گا اور انشاءاللہ ڈیپٹی کمیشنر بکر کو ساپ ستر رکھیں گے سر بکر کو ساپ ستر رکھا جائے گا اس میں خاص طور پر لیٹس کا اشوہ اس نے ڈیپٹی کمیشنر بکر نے خاص طور پر افتتاہ بھی کیا ہے کہ فوارہ وہاں پہ چالو کروایا ہے بچے بھی رات کو آپ کا وزٹ ہو تو جھنگ موڈ پہ دیکھیں صرف پورے شہر میں ایک ہی جگہ ہے جہاں بچے کٹھے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ لیٹس بند ہو چکی ہیں تار چور گئی چکے سنہیں میں لاری اڈے سے لے کر چشتی روڈ تک ایک خوبصورتی تھی پارکس میں لیٹس تھیں کوئی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہیں فنڈس کی کوئی کمی ہے اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے کوئی میٹکس کیا بلکل ابھی تو آپ کو پتھا مجھے دو دن ہوئے تو انشاءاللہ جتنے بھی ایشیوز ہیں وہ سارے ہم اپنی بیسٹ اینرڈیز کریں گے لیمیٹیشنز ہیں اور ہمارا کام جو ہے بیسیکلی لیمیٹیشنز کو اوورکم کرنا ہے اور جو گیونی سورسز ہیں جو بیسٹ پوسیبل سرویسز ہیں وہ پروائیڈ کرنا ہے بہتر سروسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی ایداروں کو بھی بہتر بنایا جائے گا ہوسپیٹلز اور اس طریقے سے منسپل کمیٹی اور جو بھی ریمنیوں کے متعلقہ مسائل ہیں تصیل دار پٹواری اور دعور سے کے متعلق ایسی شکایت اگر کوئی ہو تو ایڈیشنل ڈیپی کمیشنر بکھر کا یہی کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی وہ مسائل حل کروں گا تاکہ سب سے پہلے جو ہے وہ سرکار ایداروں کی بہتری ہے اور حکومت کے لیے کام کرنا ہے جس کے لیے وہ تینات ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ پبلے کو سہولت دینا تو یہ اچھا اقدام ہے اور ڈیپٹی کمیشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوان جس طرح دن رات میند کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے کیا میرا آخری سوال یہ بھی ہوگا سار کہ ڈیپٹی کمیشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوان صاحب انتہائی انتھاک آدمی ہے پہلے وہ یہاں پہ رہے ہیں کیونکہ وہ تین سال یہاں پہ وہ رہے ہیں اور اب جب دوبارہ ہیں تو ان کا کافی بکھر میں ایکسپیڈینس تھا تو آتے ہوئے انہوں نے اب رات دینہ بھی رات کو بھی میٹنگز کی جیسے اس نے گندم کا ایشو تھا تو انہوں نے گندم کا ہنڈر پرسنٹ حدہ فاصل کیا جبکہ نہیں ہونے والا تھا ایسی طریقے سے آٹے کا تھا تو نکوی صاحب جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ رسٹک میں شکایت نہ ہے جو آٹے کی مفت آٹے کی تقسیم تھی تو وہ بھی انہوں نے ٹارگٹ پڑا اب بہترین انداز سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے آٹے بھی ماشاء اللہ بہتر تقسیم ہوا یہ دو بڑے اور محرم بھی ماشاء اللہ انہوں نے اچھا تکے سے گزار تو ان کی کافی زیادہ ہے اس معاملات میں رات کو بھی میٹنگز لے رہے ہوتے ہیں دن کو فیڈ میں نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ آپ ساتھ ساتھ ان کے شانہ بھی شانہ چاہتے ہیں تو کیسا لگتے ہیں یہ تھکاوٹ ہوگی آپ نہیں بلکل تھکاوٹ نہیں ہے ہم سرف کرنے آئے ہیں اور سرف کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پوری انرجیز اپنے ڈی سارت کے وین کے مطابق لوگوں کو سرف کرنے کیلئے یوٹیلائز کریں اس میں تھکاوٹ کا تو بلکل کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا سر تھکاوٹ یقیناً آپ کو سر چھوٹی سی یہ بھی بات ہے کہ بکھر کیسا لگا آپ کو بکھر بہت اچھا لگا اور اپنے پاکستان کا حصہ ہے اور ایک بہت بہترین جگہ ہے لوگ بہت اچھے ہیں دو تین دن سے آپ ماشاءاللہ سروائب کر رہے ہیں فیلڈ کا بھی ویزٹ کر رہے ہیں اداروں کو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے ادارے کو بھی اپنے دیکھ لیا میٹنس بھی کر لیں یہاں لوگوں کا بہت آنا جانا بھی رہتا ہے حکام کے حوالے سے بھی تو آپ کو کیا محسوس ہوا اس دوران بہت اچھا ایکسپیرینس رہا لوگ آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایس پر لاؤ ایس پر رولز ان کے مسائل حل کریں لوگوں کے کافی پینڈنگ کام بھی پہلے ہوتے تھے کچھ آکے ترجیہات ہوتی ہیں کہ ان کے کار دیئے جائیں اس پر لاؤ ہے اس پر پالیسی ہے اس پہ کوئی ہماری طرح سے گلے نہیں ہوگا سر پہلے اس سے پہلے بکھر آنے سے پہلے آپ کہاں تیناتر جی میں اس سے پہلے رہا ہوں پنجاب ریونی اتھارٹی میں اس سے پہلے میں انڈی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں ایسی رہا ہوں پنڈی میں مائجسٹریٹ رہا ہوں تو وہاں بھی ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بلکل اچھا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے تو آپ کو سر یہ کہ خوشی کب ہوتی ہے اور دکھ کس بات کی ہوتی ہے یہ میرا یہ کہ سوال ہے کہ اگر کوئی بھی کام کے دوران ایک بندے کو غصہ آ جاتا ہے یا پھر بندہ تینشن لے جاتا ہے یا کوئی ایسا کام اچھا کر لیتا ہے یا کوئی ایسی چیزوں کے اپنی سرگست کے دوران ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے دل ہی خوش ہو جاتا ہے انسان کا ایک ہوتا ہے کہ بندے کو بریعت ہوتی ہے کہ ایسی چیز کوئی کہہ دے میں بسکلی اس کا کوئی یونیورسل اور یونیفارم تو آنسر ہو نہیں سکتا ہیومن بینگ ایک بہت کمپلیکس فنومینا ہے اور اس کی کوئی اس میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی لیکن میں پبلک سروس میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو اموشنلی بہت سٹرانگ ہونا ہوتا ہے تو یہ ایک بیسک ریکوارمنٹ ہے ایک پبلک سروس کی تو مجھے جنرلی غصہ نہیں آتا اور میرا ایک اصول ہے کہ سٹے پولائٹ بٹ فرم تو جو بات صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جرت دی ہے کہ ہم وہ کسی بھی سٹیج پہ کہہ سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ میں بسکلی اس سروس کے علاوہ میرا تھوڑا ٹیچنگ سے تعلق ہے اور میں پڑھاتا ہوں رہا ہوں ابھی بھی کلاسز لیتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے سٹوڈنٹس کچھ اچیو کرتے ہیں اس پہ پہ خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے جب ریزہ لٹاتا ہے تو ایسے ہی جو ٹارگیٹس آپ کے ہوتے ہوں گے گورنمنٹ کے جب آپ پورا کر لیتے ہوں گے تو اس پہ بھی آپ کو خوشی ہوتی ہوگی اور جب ایک آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ رکاوٹے ہوگی تو پھر آپ کو دھکی ہوگی رکاوٹے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو تو رکاوٹے ہیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ تعالی خود سبب بناتا ہے کافی لوگ سار آپ کے چانے والے ہمارے ذلہ کے لوگ بھی باہر کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کے لیے کیا میسیج ہوگا خاص آپ پر بکھر کے امام کے لیتے ہیں میں شاید میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میرے کوئی چانے والے ہوں میں تو ایک بڑا ہمبل سا اورلری سا پبلک سرونٹ ہوں اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے ایک وہ یہ کہہ دیا کہ میں اتنے زیادہ لوگ میرے چانے والے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرا اگر پیغام یہ ہے کہ پاکستانیوں کو پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے آمن کی ضرورت ہے اور ایک گسرے کا اعترام کریں ہمارے ہاں لوگ بہت جلد ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے بہت چھوٹی ہے اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں تو زندگی میں ہر انسان کو کچھ پوزیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے وقت دیا تو بکھرم امام کو پاکستانی امام کو یہی میسج ہے کہ وہ پیار سے رہیں آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ایک دوسرے کا اہدرام کریں ایک دوسرے کے عقائد کا امن سلامتی کا جیسے ہمارا اسلام ہمارا دین ہمارا مذہب درست دیتا ہے اس پر عمل پہ رہا ہوں اور اس ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں محنت سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں پاکستان زندہ باد نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوئے اللہ حافظ